بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا اس کا سائلیج بن سکتا ہے اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور کیونکہ مکعی کی فصل دھرہ دھرہ کٹ رہی ہے اور کڑب جو ہے وہ دن بدن خوش کھوتی جا رہی ہے اس لیے میں نے یہ سمجھا کہ یہ پروگرام میں لازمی طور پر کروں کیونکہ مجھے کافی لوگ ٹیلی فون پر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کی کڑب بن سکتی ہے اور اب تک جو ہے ایک بڑا تین جو مکعی کی فصل ہے وہ مارکیٹ میں آ چکی ہے اور دو بڑا تین جو ہے وہ ہارویسٹنگ کے پروسس میں ہے اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں فوری طور پر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور میں بتاؤں کہ یس کڑب سے بہترین سائلیج بنایا جا سکتا ہے اب جب میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے جو جتنی بھی کراپس ہیں اس میں جو فصل جو ہے جس کا رقبہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے وہ مکعی کی فصل ہے اور اس وقت 1.3 ملین ہیکٹرز پر یہ رقبے پر کاشت ہو رہی ہے اور اگر میں اس کو کنورٹ کروں ایکرز میں تو وہ 3.2 ملین ایکرز اس کے اوپر یہ فصل لگ رہی ہے اور جو ہماری ٹوٹل جو پروڈکشن ہے جو دانوں کی شکل میں آتی ہے وہ 4.3 ملین ٹن اب اس ملین ٹن کو آپ ایکر میں تبدیل اپنے کلو میں تبدیل کریں اور پھر کلو سے چالیس کلو گرام کے من پر تبدیل کریں تو یہ بن جاتا ہے 11 کروڑ 32,50,000 من ٹوٹل پیداوار ہے کس چیز کی وہ ہے دانوں کی اب اصول کیا ہے اس کا دنیا کا اصول جو سائنٹیفک اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو مکی کی چھلی ہے اگر اس پر سے دانیں نکال لیں تو 84% دانیں ہوں گے اور 16 فیصد قوب ہوگا تکا اور وہ جو پورا کا پورا پودا جو آپ چھوڑ آئے ہیں فصل کے اندر زمین کے اوپر اگر ہم اس کو اور تکے کو ملائیں تو جتنے دانیں ہوں گے اس کے برابر ہی وہ کراپ ریزیجیو ہوگا جو آپ چھوڑا ہے اور جو دن بدن خوشک ہوتا جا رہا ہوگا جب آپ سائلج بناتے ہیں تو اس کے لیے 65% مائسٹر چاہیے لیکن جب آپ چھلی توڑتے ہیں دانیں نکالنے کے لیے تو اس میں جو مائسٹر کی پرسنٹیج ہے وہ 40 سے 50 فیصد کے قریب ہوتی ہے جو ہر روز گھٹی جاتی ہے تو اگر آپ فوری طور پر اس کو کٹ لیں اور اس کا سائلج بنا لیں تو یہ ایک بہترین سائلج ہوگا اب یہ جو گیارہ کروڑ 32 لاکھ اور 50 زار من جو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ یا تو اس کو جلانے کے کام آ جاتا ہے یا مسجد میں اعلان کر دی جاتا ہے کہ جی وہ فصل ختم ہو گئی ہے جس نے کٹنے ہو کٹ لیں اور یا پھر کچھ انڈسٹریز کے اندر جلانے کے کام آتا ہے تو یہ ایک نعمت جو ہے ہم اس کو ضائع کرتے ہیں اگر اس کو فوری طور پر ہم اس کا اپنے فارم لیول کے اوپر اس کا سائلج بنا لیں تو یہ ایک بھرپور مدد ہوگی آپ کے جانور ہوگی کہ یہ کم از کم ان کو بھوکا نہیں رہنے دے گا اب اس میں کچھ لوگ جو سمارٹ لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا کا خوف نہیں ہوتا میں نے دیپالور کے قریب ایک آدمی کو دیکھا اور وہ کڑب سے سائلج بنا رہا تھا یہ مشین والا اور اس نے ساتھ میں ایک تشتری رکھی ہوئی تھی جوجو جا رہا تھا اور اس تشتری میں مکعی کے دانے تھے وہ ایسے ہاتھ سے دو دو چار چار دانے وہ پھیکتا جاتا تھا تاکہ جب لینے والا دیکھے اس کو کھول کر تو پتہ چلے کہ اس کے اندر دانے بھی موجود ہیں اور یہ واقعی مکعی کا سائلج ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میں کبھی بھی آپ کو اس بات کی یہ دو نمبر اور پانچ نمبر اور چھے نمبر چیز ریکمنٹ نہیں کروں گا اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے اور اگر ایسا کرتا ہے تو اس کو ایمانداری کے طور پر لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ کڑب کا سائلج ہے اور اس کی قیمت اس سے آدھی ہے جو مکعی کا سائلج ہوتا ہے پھر یس اٹ میک سینس کہ آپ نے ایمانداری کے ساتھ کڑب کا سائلج بنایا لوگوں کو بتایا کہ کڑب کا سائلج ہے اور اس کی قیمت بھی آپ نے کم لی تو یہ ایک اچھی بات ہے لیکن اس وقت میں بات کر رہا ہوں کہ میرے کسان بھائی اپنے جاروروں کے لیے اس کڑب کا سائلج کیسے بنا سکتے ہیں اب میں ایک سائنس دان کے طور پر اور ایک پریکٹیکل فاربر کے طور پر دیکھتا ہوں کہ جب میں مکعی کا سائلج بناتا ہوں تو لکھا ہوتا ہے کہ سکسٹی فائی پرسنٹ وائچر اب وہ سکسٹی فائی پرسنٹ تو پورے فیلڈ کی نہیں ہو سکتی ہے کبھی سکسٹی فور ہو گئی کبھی سکسٹی سکس ہو گئی اور کبھی اس سے بھی زیادہ ہو گئی موسمی جو مکعی ہے اس میں ستر فیصد تک موسمی چلی جاتی ہے لیکن یہ لیول یہی ہے سکسٹی فائی پرسنٹ اوسط والا لیول ہے اب جب آپ نے چھلی لے لی تو اس کے بعد اس نے جو موسمی لیول ہے وہ کم ہو گیا اس لیے کہ آپ نے اس کو کٹا نہیں ہے آپ مکی کو سکھانے کی چکر میں آپ نے اس کو بھی سکھایا ہے تو یہ چالی سے پچاس فیصد کے درمیان اس میں موسمی لیول رہ جاتی ہے اب ایک سائلج برانے کے لیے کہ یہ کس قسم کا سائلج ہے مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر میں مکی کا سائلج بناتا خالص مکی کا پھر کیا چیز تھی اور اب میں کڑپ کا سائلج بنا رہا ہوں تو اس میں کیا چیز نہیں ہے اب پہلی بات اس میں نہیں ہے اس میں مویسٹر لیول کم ہے اس میں سکسٹی فائی پرسنٹ مویسٹر ہے اس میں فارٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ مویسٹر ہے اس میں دانے تھے اس میں دانے نہیں ہیں اس میں غزائی ویلیو جالا تھی اس میں غزائی ویلیو کم ہے تو اگر مجھے ان تین چیزوں کا پتہ ہو تو جب مرض کا پتہ ہو تو علاج بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈی شیلنگ کے بعد یعنی کاؤز مچھلی کے مکہی کے چھلی نکالنے کے فوراں بعد آپ اس کو کٹیں اس کا کترا کریں اور اس کترے کے بعد کترا کرنے کے بعد آپ ہیپ سائلیج کے اندر یا بنکر کے اندر اس کو آپ بچھا دیں اور طریقہ وہی کرنا ہے جو آپ مکہی کے سائلیج میں کرتے ہیں یعنی کہ اس کی کمپیکشن اب اس میں ایک طریقہ ہے اور وہ ہے اسے کہتے ہیں ایک سو من بیسز پر ایک سو من بیسز کا مطلب یہ ہے یا ایک سو کلو گرام بیسز پر یہ آپ کی مرضی ہے جو آپ کو وارکاتے ایک سو کلو گرام کا مطلب ہے ڈھائی من اور چلیں یہ زیادہ آسان ہوگا تو میں ایک سو کلو گرام کے اوپر چلتا ہوں یہ ایک سو من بھی ہو سکتا ہے ایک ہزار من بھی ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو اس کیلکولیشن کی مصیبت میں ڈالنے نہیں چاہتا میں ڈھائی من جو کڑب ہے اس کا میں بتانا چاہتا ہوں اب اس میں موائسچر کم ہے اس میں دانے نہیں ہیں اس میں پروٹین نہیں ہیں اب میں نے کیا کام کرنا ہے میں نے یہ کرنا ہے کہ بیس کلو گرام کا پانی لے کر میں نے اس میں چار کلو گرام یوریا ڈالنا ہے یوریا امائنویسیڈ ہے پروٹین کا نیبل بذل ہے چار کلو گرام سے اوپر جائیں گے تو یہ زہریلا ٹاکسک ایفیکٹ اپنا شو کرے گا چار کلو گرام سے نیچے نیچے یہ الاؤڈ ہے دنیا جہان کے اندر اس کا حساب کتاب کیا ہوا ہے اور پھر چونکہ آپ نے سائلنج بنانا ہے پچیس دن تک دھام کر رکھنا ہے اور شاید چونکہ یہ کڑب ہے خشک ہے شاید تیس پینتیس دن تک رکھنا پڑے تو جو کوئی تھوڑا بہتا سائل ٹاکسک ایفیکٹ ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا اب اسی پانی کے اندر آپ نے پندرہ کلو گرام شیرہ ڈالنا ہے اور اس کو گھول کر آپ نے اس ایک سو کلو گرام کی جو آپ نے تیہ بیچھائی ہوئی ہے اس کے اوپر اس کو سپریہ کر دینا ہے اب اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ وہ جو فارٹی ٹو ففٹی پرسنٹ مائشر ہے آپ نے جو بیس کلو گرام پانی ڈالا ہے اس میں مائشر لیول اپ ہو جائے گا یہ مائشر لیول اپ ہو گیا اب آپ نے اس میں پندرہ کلو گرام جو شیرہ ڈالا ہے وہ انرجی کا سورس ہے جو مکہی کے آٹے میں حاصل ہوتا ہے یہ اس کا نیم البدل ہے اب وہ جو پروٹین اس میں نہیں ہے جو چلی گئی ہے مکہی کے چلیوں کے ساتھ تو یہ چار فیصد یوریا جو ہے یہ اس کو ایٹ پرسنٹ پروٹین کر دے گا اب یہ تین چیزیں آپ نے اس میں ڈال لی ہیں آپ نے مائشر کو حساب برابر کر دیا آپ نے پروٹین کا سورس اس میں ڈال دیا آپ نے انرجی کا سورس اس میں ڈال دیا مکہی کے سائلج کے اندر بھی آٹھ فیصد پروٹین ہوتی ہے اور اس میں بھی انشاءاللہ آٹھ فیصد پلس کے قریب پروٹین ہوگی اب ذرا تھوڑا سا غور کریں ایک اور کام بھی کرنا ہے آپ نے اور وہ کام یہ کرنا ہے کہ کبھی آپ نے اس پودے کو دیکھا ہے اس پودے کے پتوں کو دیکھا ہے اس پودے کے اوپر لال لال نشان ہوتے ہیں اور وہ لال لال نشان جو ہیں فنگس کے ہوتے ہیں لہذا اس فنگس کو دور کرنے کے لیے آپ کو مائیکو ٹاکسن بائنڈر مائیکو ٹاکسن بائنڈر آپ نے استعمال کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مائیکو ٹاکسن بائنڈر کو آپ اس میں سپری کریں گے یا اس پر پھیکیں گے تو جہاں جہاں فنگس ہوگی وہ اس کو کلیکٹ کر لے گا اور آپ کا چارہ محفوظ ہو جائے گا یہ نہ بھی کریں کیونکہ 35-40 دن کا وقفہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ہم رسک کیوں لیں تو لہذا جو لوگ مائیکو ٹاکسن بائنڈر کو استعمال کر سکتے ہیں وہ استعمال کریں اور جو نہیں کر سکتے وہ نو پرابلم اللہ پہ چھوڑیں اب اس میں ایک چیز رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو مکی کے دانے سائلیج کے اندر کیا کرتے ہیں اس کے اندر آٹا ہوتا ہے کاربو ہائیڈیٹ ہوتا ہے اور وہ اس سارا کا سارا جو میٹیریل ہے تنہ اور پتے ان کو فرمنٹ کرنے کے لیے خمیرہ بنانے کے لیے اپنا کام کرتا ہے لہذا آپ نے پانچ کلو گرام مکی کا دلیا یا پانچ کلو گرام گنزوں کا دلیا یا دس کلو گرام چوکر یعنی ساری اکٹھے نہیں یا وہ یا وہ یا وہ یہ کر کے آپ نے ایسے سپریڈ کر دینا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی فرمنٹیشن پراپر ہوگی اور یہ کام کرنے کے بعد آپ نے اس کو بند کر دینا ہے اب اس کے نتیجے کے اندر آپ کو انرجی بھی اتنی ملے گی جتنی اس سائلیج میں ملتی تھی آپ کو پروٹین قدر زیادہ ملے گی اس کے مقابلے میں جو یہاں پر تھی صرف کرنے کے کام یہ ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو ایڈ کرنا ہے اور جب آپ نے بتانا ہے سوچنا ہے کہ میں نے کڑپ کا سائلیج بنانا ہے پھر آپ نے انتظار نہیں کرنا جب اس کی چھلییں توڑی جا رہی ہوں گی اور اسی وقت آپ اس کو بھی کاٹنا شروع کر دیں اور یہ کام کر کے آپ اس کو بند کر دیں میں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گیارہ کروڑ بٹیس لاکھ پچاس ہزار من یہ کتنے جانوروں کا پیٹ بھرے گا اور آپ کے کتنے پیسے لگے ہیں اس کے اوپر تو یہ خوراک اگر آپ ہی کٹھی کرتے ہیں تو آپ کو صرف اس کو استعمال کر کے پھر ونڈا ہی ڈالنا پڑے گا اور ونڈا بھی کب ڈالنا پڑے گا جب وہ دودھ دینے والا ہائی یلڈر ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ آپ اس کے حساب سے ڈالے گے اور یہ جو کٹے بچڑے جو ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نارمل اپنی بڑھوٹی پر چلتے رہے ہیں وہ اس کے بعد اگر آپ یہ ڈالیں تو اسی کے اندر ہی ماشاءاللہ کچھ ہوگا پروٹین جو ریکوائرمنٹ ہے وہ سولہ پرسنٹ ہے آر پرسنٹ یہاں موجود ہے تھوڑا بہتا کوئی اور چیز بھی ڈال دی اور آپ نے اس کو حساب کو برابر کر دی تو میرے بھائیوں میں اصل یہی آپ کے سامنے میں بات رکھنا چاہتا تھا اور مجھ سے بے شمار لوگوں نے یہ سوال پوچھے اس لئے میں فرض جانتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو شیئر کروں اپنے تجربے کے ساتھ میں یہ خود کام کرتا رہا ہوں اور ایفریقہ کے اندر تو یہ ایک عام چیز ہے ہر وہ چیز جسے آپ کہتے ہیں کروپ ریزیجو اس کروپ ریزیجو کو آپ نے استعمال کرنا ہے یہ بھی ایک کروپ ریزیجو ہے اور جو میں نے مقدار بتائی ہے وہ کسی بڑی ہے آپ ذرا سوچیں کہ اگر یہ آپ محفوظ کر لیں تو وہ جو سائلج آج کل میں نے آج پتا کیا تھا اس نے کہا ساڑھے نو روپے کلو گرام سائلج ہے یہ ساڑھے نو روپے کلو گرام والا سائلج جو باہر سے آپ لیتے ہیں آپ نے یہ تمام کام کر کے آپ نے اس کا نیم البدل تلاش کر لیا ہے اور وہی چیز جو آپ کے گھر کے اندر ہے کسی زمانے میں ایک شائر تھے بڑے مشہور لاور کے اور پاکستان بننے سے پہلے وہ کانگریس کے تھے لیکن پاکستان اور جب ماتمہ گاندی اور جواہر لال نیرو یہاں موچی دروازے پر جلسہ کرتے تھے تو یہ شائر جو تھا یہ ملہ لوٹ لیا کرتا تھا اس کا نام تھا استاد دامن سیونٹیز میں ان کا انتقال ہوا لیکن پاکستان بننے کے بعد وہ ایک محبے وطن پاکستانی تھا اور اس کو اس بات کا غم کھائے جاتا تھا کہ ہمیں پاکستان بننے کے بعد بنانے کے بعد اس کو ترقی مند پاکستان بنانا ہے تو لہٰذا ایک جگہ انہوں نے شیر میں کہا اور وہ پوری ان کی نظم ہے آپ لوگوں نے شاید سنی ہو اور وہ یہ تھا کہ لوکاں پہاڑاں دے پہاڑ پٹ چھڑے لوکاں پہاڑاں دے پہاڑ پٹ چھڑے اسی رہ وٹوانی دے روڑ ہٹا دنیا چند پئی جاب دیئے اسی وچ زمین دے توڑ ہٹا لیکن یہ اس کا انتقال سیونٹیز ارلی سیونٹیز میں ہو گیا تھا اگر وہ آج زندہ ہوتے تو میں نے کہنا تھا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم اتنے نیچے بھی نہیں گئے ہیں الحمدللہ آج ہماری حالت زیادہ بہتر ہے اگر یہ حالت بہتر نہ ہوتی تو کوئی مجھ سے سوال نہ کر رہا ہوتا کہ جی کیا ہم کڑب کو استعمال کر سکتے ہیں کوئی مجھ سے پوچھنا رہا ہوتا کہ اگر کڑب میں نے استعمال کرنی ہے سائلے بنانے کے لیے اس کا طریقہ کیا ہے اور میں آپ کے سامنے اس طرح آیا نہ ہوتا یہ طریقہ بزانے کے لیے اور میری خواہش یہ ہے کہ جو بھی نالج برے پاس ہے میں ایس سون ایس پاسیبل آپ کے ساتھ شکر کروں اس لیے کہ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے میں اس سلسلے میں اور بھی کچھ کام کر رہا ہوں لیکن اکیلہ آدمی کام نہیں کر سکتا مجھے کچھ آدمی ملے ہیں جو اوورسیز پاکستان سے آئے ہیں اور وہ وہ کام کرتے رہے ہیں جو ہمارے کسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں اور ہمارے کسان بھائیوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی میں وہ ٹیم بنا رہا ہوں اور پھر یہ فری فر آل پھر یہ انفرمیشن جو ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا آپ مقابلہ کریں اللہ تعالی پر یقین رکھیں اللہ تعالی آپ کی مدد کرے گا اور مدد بھی اسی کی کرتا ہے جو خود کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اللہ صرف ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَاغُ الْمُبِينَ جزاک اللہ السلام علیکم